بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے بیسک ریکروڈ کلاس کورس کی بک ہے پریکٹیکل پولیسنگ میں طریقہ کار پولیس کے لیسن پلان نمبر ٹو پہ بات کرتے ہیں مشتبہ عورتوں اور بچوں سے بڑھتاؤں کے بارے میں ہے نمبری ون پہ بات کرتے ہیں کہ مشتبہ اشخاص سے دریافت کرنے کے لیے محنت تجربات دیانتاری کے لحاظ سے منفر حیثیت کے حامل افراد ہونا چاہیے نمبری ٹو پہ ہے مشتبہ کی سابقہ ہسٹری یعنی اس کی مجرمانہ سرگرمیاں اور خاندانی روایات کا علم ہونا چاہیے نمبری تھری ہے مشتبہ سے بات چیت کے دوران اگر اس کی کسی بات سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہو تو افسر مذکور کو بردباری سے کام لینا چاہیے نمبری فور ہے مشتبہ سے ان معلومات کو چھپانا چاہیے جو اس کے بارے میں افسر کے پاس پہلے سے موجود ہوں نمبری فائیو ہے دورانے کاروائی مشتبہ پر کسی قسم کا تشدد بدکلامی نہیں ہونی چاہیے یا اس کو گصہ دلانے والے اقدامات نہیں کرنے چاہیے نمبری سکس ہے مشتبہ کا نفسیاتی تجزیہ کیا جانا چاہیے نمبری سیون ہے مشتبہ سے پہلے گفت و شنید کرنے والے افسر سے بھی تبادلہ خیال کر لینا چاہیے نمبری ایٹ ہے مشتبہ سے دوستہ نہ مہور رکھنا چاہیے تاکہ نفسیاتی طور پر اچھا اثر پڑے نمبری نائن ہے افسر اپنے رویے کو غیر جانب درانہ رکھنے میں لازمی کامیاب ہونا چاہیے نمبری ٹین ہے کاروائی سے پہلے ایک پولیس افسر کو ابتدائی تفتیش مکمل کر لینی چاہیے نیز موقع کا ملازہ اور اہم شہادتیں مکمل کر لینی چاہیے نمبری الیون پہ بات کرتے ہیں تب تیشی افسر سے مشتبہ کو اتنے فاصلے پر ہونا چاہیے کہ کسی سوال پر اگر مشتبہ مشتعل ہو جائے تو وہ حملہ آور نہ ہو سکے تو علب پہ ہے سوالات کرنے کے بعد اگر بیانات میں تسلسل ہو تو سچ اگر رک رک کر جواب آئے تو کہانی منگڑت ہوگی نمبر تھرٹین ہے ملزم کے بیان کو محفوظ کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈنگ یا دیگر دستیاب تقنیقی ذرائع کو استعمال کیا جانا چاہیے نمبری فورٹین ہے مشتبہ سے جوٹھا وعدہ ہرگز نہ کیا جائے نمبری ففٹین ہے اگر سوال کے وقت ملزم سلسل بولتا جائے تو اسے روکنا نہیں چاہیے شاید کوئی مفید معلومات مل جائے نمبری سیونٹین ہے کسی ایسے قابل اعتماد شخص سے جو ملزم پر اثر رکھتا ہو مدد لی جا سکتی ہے نمبری سیونٹین ہے عورتوں سے تجربہ کار اور مہنتی خواتین پولیس افیسر کو ہی سوالات کرنے چاہیے تاہم اگر ایسا منکر نہ ہو تو پولیس افیسر کے ساتھ خاتون پولیس افیسر کو موجود ہونا چاہیے ایٹین ہے بچوں سے بات کرتے وقت بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے انتہائی نرم اور شائستہ رویہ کو اپنانا چاہیے نمبری نائنٹین پہ بات کرتے ہیں مشتبہ سے گفت و شنید کے دوران اس کو اپنے عزیزوں اکارب سے نہ ملنے دیا جائے کیونکہ ان کی مداخلت سے ملزم کو رائے راست پر لانے میں دشواری ہوگی شکریہ